ناظرین آج ہم بات کریں گے پوری دنیا میں پائے جانے والے ایک ایسے جانور کے متعلق جس میں ایک ہی ایسی خوبی ہے جو اس کے نام کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی اسی خوبی پر لکھنے والوں نے درجنوں کتابیں ناولز اور اشار لکھ ڈالے یہاں تک کہ قدیم تاریخ اور لوگ داستانوں میں بالخصوص ایشیا میں اس جانور کے متعلق یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ شکل بدلنے والا جانور ہے اور انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے ناظرین اس جانور کا نام ہے لومڑی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہنوں میں اس کی چلاکی اور آئی آری کے قصے آگئے ہوں گے لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جانور ایسا بھی ہے جسے لومڑی دھوکہ نہیں دے سکتی اسی طرح لومڑی اپنے بل میں پیاس کے چھلکے کیوں رکھتی ہے یہ مرنے کا ناٹک کس وقت اور کیوں کرتی ہے یہ بچا ہوا کھانا زائع کیوں نہیں کرتی یہ اپنے علاقے کی حد بندی کس طرح سے کرتی ہے اس کے طیبی اور روحانی فوائد کیا ہیں اور ایسے کئی سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ناظرین آپ اس چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر مستند علمی عدوی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ناظرین لومڑی جانوروں میں سب سے زیادہ چالاک اور شریف جانور ہے اور اس کا اصل ہتیار ہی اس کا مکرو فریب اور دھوکہ ہے اس کی جسامت دھیڑیا گیدڑ اور کتے سے چھوٹی ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی کم و بیش پچیس اقسام پائی جاتی ہیں اور مختلف اقسام کی ان لومڑیوں کی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں ان کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جو اڑ سکتی ہیں اور امام کو جینی رحمت اللہ لہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں لومڑی اڑتی بھی تھی ناظرین لومڑی طویل عرصے تک تنہا رہنے کو ترجیح دیتی ہے لومڑی کے حواظ دوسرے حسات جانروں کی بنیزبت انتہائی مضبوط ہوتے ہیں خاص طور پر اس کی نظر کافی تیز ہوتی ہے اور بالخصوص سننے اور سننے کی حص کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ زیر زمین بھی اپنا شکار ڈھون لیتی ہے جبکہ پچاس میٹر دور سے آنے والی آواز بھی سن لیتی ہے ناظرین لومڑیاں آپس میں بات بھی کر سکتی ہیں جبکہ یہ چالیس سے زائد آوازیں بھی نکال لیتی ہے ناظرین لومڑیوں کی بعض اقسام کے ہاں ایک عجیب و غریب عمل دیکھنے میں آیا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ بعض لومڑیاں پشاب کے ذریعے اپنے علاقے کی حد بندی کرتی ہیں جس کی وجہ سے دوسری لومڑیاں اس علاقے میں داخل نہیں ہوتی پیدائش کے وقت لومڑی کے بچے کچھ عرصے تک نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں ماہرین کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ لومڑیاں اسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں لومڑی ایک ہمہ خور اور دودھ پلانے والے جانداروں میں شامل ہے ناظرین لومڑی انتہائی موقع پرست بھی ہے اور یہ اپنی خوراک بڑی ایاری اور چالاکی سے حاصل کرتی ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ لومڑی اپنے لئے رسک کی تلاش اس تدبیر سے کرتی ہے کہ مردہ بن کر زمین پر پیٹ پھولا کے لیٹ جاتی ہے اور اپنے پاؤں کھڑے کر دیتی ہے تاکہ جانور یہ سمجھیں کہ لومڑی واقعی ہلاک ہو چکی ہے چنانچہ جب کوئی جانور لومڑی کے قریب آتا ہے تو یہ جھپٹ کر اسے شکار کر دیتی ہے ناظرین لومڑی تمام جانوروں کو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن ماہرین کے مطابق کتے اس کے فریب سے محفوظ رہتے ہیں ناظرین لومڑی کے بارے میں ایک عجیب و غریب حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر آٹھ سال سے زیادہ نہیں ہوتی جبکہ لومڑی میں دوسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیٹ بھر کے کھاتی ہے اور جو خوراک بچ جاتی ہے وہ خوراک آڑے وقتوں کے لیے زمین میں دفن کر کے محفوظ کر لیتی ہے بلکہ اس کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ جب کبوتروں کے برج میں داخل ہو جاتی ہے تو کبوتروں کو ہلاک کر کے انہیں پھینک دیتی ہے اس لیے کہ جب اسے بھوک لگے گی تو انہیں کھا لے گی ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ لومڑی اپنے بل میں پیاس کے چھلکے کیوں رکھتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑیا لومڑی کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیشہ اس کے بچوں کو کھانے کی تلاش میں رہتا ہے لیکن لومڑی بھی بڑی چالاک واقعہ ہوئی ہے اب یہ بچوں کی حفاظت اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کے ہاں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو لومڑی اپنے بل میں جنگلی پیاس کے پتے رکھ دیتی ہے تاکہ بھیڑیا اس کی بو سے قریب نہ آئے اور اس کے بچے محفوظ رہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں لومڑی کے روحانی اور طیبی فوائد کے متعلق لیکن ناظرین اس سے پہلے نوٹ فرمالیں کہ ویڈیو میں بتلایا گیا کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر یا کسی ماہر حکیم سے بھی ضرور مشورہ لیں ناظرین اگر لومڑی کے طیبی اور روحانی حوالے سے بات کی جائے تو لومڑی کا سر کبوتر کے برج میں ڈال دیا جائے تو تمام کبوتر فرار ہو جائیں گے اسی طرح لومڑی کا پتہ اگر مجنون یا مرگی کے مریض کی ناک میں ڈال دیا جائے تو یہ مرس ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ لومڑی کا گوشت کور اور مالی خولیا کے مریض کے لیے بھی مفید ہے جبکہ لومڑی کی چربی پگلا کر جوڑوں کے درد والے مریض پر ملی جائے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا اسی طرح امریکی اور ہندوستانی روایات میں لومڑی اتحافظ شفایابی اور روحانی نظر تک رسائی کے لیے ایک گیٹ وے کی نمائندگی کرنے والا جانور سمجھی جاتی ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ موسیقی